نمشکار دوستو آج ہم انیلیسز کریں گے ایک اور لکی پام کا اور جانیں گے اس پام کی خاص بات یہ تو دیکھیں ہر پام مجھے میرے حساب سے لکی ہوتا ہی ہے لیکن آج جو ہم پام لے کر آئے ہیں اس میں بہت اچھے چننے ہیں اور وہ کافی لکی پام ہے یہ ہیں 29 ایرز اولڈ میل اور ان کا کوشن یہ ہے کہ یہ جوب کرتے ہیں تو پیسے کم ملتے ہیں بزنس کرنا ٹھیک ہے یا نہیں ہے بزنس کرنے کے بعد کیا پروسپیکٹس رہیں گے آگے جیون کیسا رہے گا تو چلیے آئیے دیکھتے ان کا ہاتھ کیا کہتا اور کون کون سے لکی سائن ہمیں ان کے ہاتھ میں دیکھنے کو ملتے ہیں اور ان کا پام مجھے کافی زیادہ لکی یا لکییسٹ کیوں دکھائی دیتا ہے تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے براؤن پرنک کلر کا پام ہے ایسے لوگ جیون میں بہت کڑی محنت کرتے ہیں اور اپنی ایک ایک پائی محنت سے ہی بناتے ہیں بیٹے بٹھائے کچھ نہیں ملتا ان کو کوئی راجپاٹ نہیں ملتا سب اپنی قابلیت سے محنت سے ہی یہ بناتے ہیں اور بہت اچھا بناتے ہیں یہاں پر دیکھیں ان کے ہاتھ میں بزنس کی بہت اچھی رہکہ ہے یہ دیکھیں بہت بڑیہ رہکہ ان کے ہاتھ میں میں ان کا لیفٹ ہینڈ بھی دکھاتی ہوں وہاں پہ ریکھا اور بھی کلیر ہے یہاں پہ بھی میں دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہاں پہ تھوڑا سا ریکھا میں جو سواتی سٹرگل تھوڑا درش آتی ہے لیکن آگے جیون سکمہ کی جیسے کہتے ہیں پرومیسنگ جیون دکھا رہی ہے اب لیفٹ ہینڈ میں بھی دکھاتی ہوں میں یہ ریکھا اب دیکھیں یہاں پہ بھی ریکھا کتنی کلیر ہے ایک دم لمبی ریکھا ہے ایسے لوگ بزنس میں ہی سکسسفول ہوتے ہیں ان کا نوکری میں من بھی نہیں لگے گا یہ نوکری کریں گے بھی نا تو ایسا لگے گا بس جوردستی کی گھلامی کر رہے ہیں وہ ان پہ پریشر بنائے ہوئے کہ آہاں بھائی جیون میں روٹی کمانی ہے تو کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا اس لئے نوکری کرتے رہو بنے رہو ایسی والی فیلنگ کے ساتھ نوکری کرنا کہ کھالی بیٹھ کے کیا ہوگا تو چلو جہاں جو ملہ ہے ٹھیک ہے پر لیکن نوکری میں من نہیں لگتا ایسے لوگ کو لگتا ہے کہ سب مجھ پر دباب بنا رہے ہیں دوسرے جیسا کہتا ہے کھڑے ہو جاؤ تو کھڑا ہوں بیٹھ جاؤ تو بیٹھ جاؤ ایسی والی فیلنگ آنا تو ٹوٹل ٹونٹی فور آورز کی گلامی والی فیلنگ ایسے لوگوں کو آنے لگتی ہے تو جو کی غلط نہیں ہے ایک ہیومن نیچر ہوتا ہے سب کا اب یہ دیکھیں بڑی اچھی دیکھا یہ ہے تو یہ ہینڈ ٹوٹلی بزنس بیزڈ ہینڈ ہے اور بھی ان کی انگلیوں کی شیپ بھی دیکھیں تو یہ دیکھیں اچھی ماسل سی انگلیاں ان کی ہے تو یہ دیکھیں تو یہ سب بزنس کی اور اشارہ کرتی ہیں دیکھیں یہاں پر بھی یہ دیکھیں اس طرح کی جب ماسل انگلیاں ہوں فلیشی سی ہوں تو یہ بزنس مین میں آتی ہے اچھا بزنس مین اب ان کا پام مجھے اور پام سے زیادہ لکیسٹ کیوں لگا دیکھیں کتنی بڑی مچھلی کا چن ان کے پام میں ہے جو بھاگے ریخا کو بھی ٹچ کر رہا ہے اور جیون ریخا کو بھی ٹچ کر رہا ہے جب اتنی بڑی مچھلی ہاتھ میں ہوتی ہے میں نے ریر ہاتھوں میں یہ مچھلی دیکھیں بہت کم ہاتھوں میں کم سے کم ایسا لگتا ہے کہ جب چتر سے ایسی ہاتھ دیکھو تب جا کے ایسی ایک بڑی مچھلی کسی ہاتھ میں دکھائی دیتی ہے اتنی بڑی مچھلی جب ہاتھ میں ہوتی انسان لیکس میں کماتا ہے پر منت کی انکم لیکس میں آتی ہے اور لیکس میں بھی پانس سے دس لاکھ روپے مہینے تک کی انکم تک پہنچ جاتے ہیں اتنا اچھا ان کا جیون ہوتا ہے اور اپنی سمجھداری سے ہشیاری سے یہ قابلیت سے محنت سے بناتے چلے جاتے ہیں تو یہ اتنی بڑی مچھلی ہاتھ میں ہمشے فل دے گی اور کب دے گی یہ بھی ہم جانتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پر دیکھیں تو پام یہ سکوئرڈ پام ہے تو یہ کیا ہوتا ہے کہ ایسے جو لوگ ہوتے ہیں جیون میں شروعاتی 20's میں سٹرگل کرتے ہیں ان کا میں نے ہمیشہ دیکھا 20's میں سٹرگل کریں گے 30 سے 35 تک تھوڑا چیزیں میریم چلتی ہیں لیکن 35 کے بعد جو گاڑی سٹارٹ ہوتی ہے پھر نیور لکنگ بیک جیون کی گاڑی تیجی سے بھاگتی ہے اور پھر کیا ہوتا ہے ایک ٹرننگ پوائنٹ آنا اور لائف میں ہاں کی اب 30 کے بعد لگتا ہے ہاں ہماری لائف سٹ ہوئی اس سے پہلے تو لگتا ہے کہ بس ہمارے ساتھ کے تو سب آگے نکل گئے سٹ ہو گئے اور ہم ہی ایک رہ گئے ہیں ایسی والی فیلنگ آنا ہم کب سٹ ہوں گے میں کب تک محنت کرتا رہوں گا ایسی والی فیلنگ کے ساتھ ان کو جینا پڑتا لیکن جیسے جیسے عمر بڑھے گی ویسے ویسے سکھ سویدہ پیسہ نام شورت سب بڑھتا آپ دیکھیں ان کی بھاگے ریکھا کیا کہتی ہے ایک تو ہم نے ان کی مسش ریکھا پہلے ہم دیکھیں گے یہ دیکھیں گے یہ دیکھیں گیاں سے لیکن یہ دونوں ریکھائیں الگ تو دیکھیں کئی بار ہوتا ہے ماتا سے وچار نہیں ملنا اور گھر پریوار والوں سے بھی تھوڑا سا گھر پریوار والے کہتے ہیں اس کی تو thinking ہی الگ ہے mentality ہی الگ ہے گھر پریوار سے بلکل الگ سوچ کے وقتی نکلنا تو جو کوئی غلط نہیں ہے لیکن سب کا اپنا اپنا view ہوتا ہے لائف کو دیکھنے کا سب کی independent سوچ ہوتی ہے تو یہ لوگ independent سوچ والے وقتی ہوتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ فیملی میں جو چلا آرہا ہے مسالوں سے تو وہی فالو کرے ان کو ہوتا ہے کہ میری اپنی ایک الگ سوچ ہے میں اسی صاحب سے چلوں گا پر انتو جیون کے اچھی سوچ ان کی دیکھی جاتی ہے یہاں پر ان کے دیکھیں مسش ریخہ کافی دباو والی مسش ریخہ ارلی ایج سے ہی کافی زیادہ دباو ہونا منٹل سٹریس اور ایسے لوگ کیا ہوتا ہے کہ دپریشن جلدی ہونا سٹریس وہت ہونا یہ ساری چیزیں دیکھتی ہیں اب آپ یہ دیکھیں یہ مسش ریخہ کو دیکھیں یہاں مسش ریخہ کو دیکھیں اس مسش ریخہ کو دیکھیں تو یہ اوور سٹریس دیکھتی ہے یہ تھوڑا سٹریس کم ہو رہا یہ سٹریس بلکل ختم ہو رہا ایسا لگ رہا ہے اس طرح کی چیز دیکھتی ہے اب جتنا جیسے جیسے عمر بڑھے گی یہاں سے شروع ہوئی یہ دیکھیں یہاں تک اور یہ دو بھاگ میں بڑھ رہی ہے اب جیسے جیسے عمر بڑھے گی ویسے ویسے سٹریس بھی کم ہوگا اور ان کی جب انسان کی اتنی لبی مسش ریخاؤ کی ایک انڈ سے شروع ہے دوسرے انڈ تک ختم ہوتی ہے لرننگ پاور بہت سٹرونگ ہوتی ہے مائنڈ بہت شارپ ہوتا ہے ایسے لوگوں کا ایسے لوگ خالی بیٹھے بیٹھے کشنا کو سوچتے رہتے کیا اور کریں کس چیز میں ریکھا کا بٹنا یہ کچھ ایکسپوزر بڑا ایکسپوزر دکھاتی ہے لائف میں یہ تقریبا مجھے لگتا ہے کہ 48-50 کے آس پاس کوئی بڑا ایکسپوزر کچھ نیا اور انویٹیو کرنا یہ اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں اب مطلب جیسے کہتے ہیں کہ دوسروں کی کہنے میں نہیں چل سکتے دوسرے نے کہا کہ آج یہ کام کرو تو یہ کام یہ جو سٹریس ہے یہ تقریبا یہ ٹائم پیرٹ تو نکل گیا لیکن یہاں پر دیکھیں تو تھوڑا سا سٹریس کم ہو رہا ہے تھوڑا جیسے کہنا چی محنت والا سمیں دکھ رہا ہے کہ اپنا کام کرنا محنت کرنا آگے بڑھنا یہاں تک 35-36 سٹریس کم ہو رہا ہے اور جیسے اور زیادہ دکھائی دیتا یہاں پر ان کے ہاتھ میں یہ دیکھ یہ پیسی دھنکی نکل رہی ہے اور یہ دیکھیں یہ ارلی ایج کا سٹریس دکھا رہی اس کو تھوڑا سا یہ دیکھیں یہ 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 دیکھیں دیکھیں کیسی گہری سی دبلنگ سی ریکھا کی ہو رہی تو یہ ریکھا جب اس طرح کی خردوری سی ہوتی ہے تو یہ انسان کو سٹریس دکھاتی ہے یہ کافی سالوں سے پریشان ہوگی چار سالوں سے پریشان ہوگی اور یہاں پر بھی دیکھیں کٹ چیزوں کا بدلنا نوکری چینج کرنا یا کئی بار بریکس آنا چیزوں میں یہ سب چیزیں دکھ رہی ہیں اب انکہ اگر ہم دیکھیں 29 years کی ایج ہے تو یہ ایک سے ڈیڑھ سال میں پھر سے کوئی چینج دکھا رہی ہے اور یہ چیز جیسے ہوتا ہے انسان مکان لیتا ہے کچھ انویسمنٹ کرتا ہے اس طرح کی چیزیں اور یہ بڑا اچھا مشلی کا چن اور ہے اب ان کے ہاتھ میں دیکھئے ایک چیز اور بتائیں یہ دیکھیں یہ ریکھا ڈارک ہے دباب نمی ہے تو سٹریس سٹرگل سب کیوں اشارہ کر رہی لیکن جیسے جیسے لائف بڑھتی جاری چیزیں امپروو ہو رہی ہیں اب ان کے ہاتھ میں دیکھیں یہی چیز ان کی جو لائف لائن ہے اس پہ بھی دکھ رہی ہے لائف لائن کیسی ہے جنجیر دار سی ہے یہ دیکھ دیکھ ہے تو یہ سٹرگل دکھا رہی یہ محنت دکھا رہی کہ آپ محنت کر رہے محنت کر جیسے کہتے نا کرم کر جرور ہم محنت نہیں کریں 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 تو آگے کیسے بڑھیں گے لیکن کرم کرنے میں اور ہوتا ہے سٹرگل کرنے میں انتر ہوتا ہے اس کے بعد چیزیں تھوڑی امپروو ہو رہی ہے چیزیں چینجز دکھا رہا اور پوری طرح سے ریلیکس اور یہ ریکھا بھی اس طرح سے جڑتی بھی جا رہی ہے تو یہ جیسے تھوڑے ٹائم کا سٹرگل اور چیزیں بیٹر بینٹ کیور جانا اپنا کو شروع کرنا اور رائز کرتے جانا ایسا کچھ چیزیں دکھتی ہیں یہاں پر ان کی ہردہ ریکھا دیکھیں یہ دیکھیں ہردہ ریکھا میں بھی اس طرح کا کرو ہے ایسے میں انسان کو کسی پر جلدی وشواس نہیں کرنا چاہیے اپنوں سے دھوکہ ملتا ہے ایسے لوگوں کو یا اپنوں سے ہی سپورٹ نہیں ملنا آپ سوچ نہیں کہ دوسرا کوئی مجھے سپورٹ کر دے یا کسی طرح کوئی ہلپ کی امید کر رہے آپ تو ہلپ آپ کو کبھی نہیں ملے گی الٹا دھوکہ بھی ملتا ایسے لوگوں کو تو یہ سب چیزیں ایسے لوگوں کو اپنے آپ منیج کرنی پڑتی یہ ان کو تکلیف دے ہو جاتا کہ دوسرا نے میرے بارے میں ایسے کہا میں تو اس کے لئے کچھ کر رہی تھا یا سمجھ پہ میرے کام میں نہیں آیا تو دل پہ باتوں کو لے لینا یہ بھی ایک نیچر ایسے لوگ کو کئی بار دیکھا جاتا ہے کئی بار ہوتا ہے بات کسی نے کچھ دیکھیں ٹرینگل کتنا بڑا ٹرینگل ہے منی ٹرینگل بہت بڑا منی ٹرینگل ہے جو بہت اچھی چیز ہے صوری دیکھ یہاں پر یہ دیکھیں مشلی کا چن نہیں اپنے آپ میں ہی سفیشنٹ ہے دھن کی تجوری تھوڑی کھلی ہے پیسہ زیادہ آ جاتا ہے تو انسان کھل کے خرچ بھی کرتا ہے اور ان کا میں دکھاتی یہ شکر پروت بھی اچھا ہے تو شکر پروت جب اچھا ہوتا ہے انسان کھرچ کرنے کا شوقی ہوتا ہے وہ پھر دیکھتا ہے جب میرے پیسے ہیں تو آرلی ایج میں سٹرگل کرتا لیکن اس کا بینیفٹ اس کو کافی لمبے سمجھ تک ملتا ہے اب دیکھیں یہ جوپٹر کی فنگر ادھر کی اور مڑ رہی ہے ایسے میں ایشور میں آستہ ہوتی ہے یہ جو سورہ کی فنگر سے لمبی ہے جوپٹر کی فنگر گرو کی فنگر انسان کے اندر لیڈرشپ کوالٹیز بہت اچھی ہوتی ہیں جیسے میں نے کہا کہ نوکری کرنا گولامی کرنے محسوس ہونا کیونکہ ان کے اندر لیڈرشپ کوالٹیز ہوتی ہیں یہ لوگ دوسروں کو گائیڈ کرتے ہیں ایسے کرو ایسے کرو یہ آئیڈیاز دینے والے لوگ ہوتے گائیڈنس دینے لوگ ہوتے گائیڈنس لینے لوگ نہیں ہوتے گائیڈنس دینے والے کیونکہ ان کے خود کی جب talent انسان کے اندر زیادہ ہوتا تو وہ خود ہی اپنے ideas develop کر لیتا یہ اس سبحاف کے لوگ ہوتے چھوٹی انگلی سے اس فیلنس سے اوپر آرہی ایسے میں انسان چیزوں کو باری کیسے انیلائز کرنا ریسرچ کرنا ڈیولپمنٹ کرنا ہر چیز کو دیکھنا کی کیا صحیح ہے کیا غلط ہے تب جا کے اس کو بارے میں کنکلوزن نکالیں گے اس کے advantages کے آئیں کام کو کرنے کے disadvantages کے پلس منس پوائنٹ سب کلکلیٹ کر کے تب جا کے کہیں ڈیسیزن لیتے ہیں جو کی اچھی چیز ہے یہاں پر یہ دیکھیں یہ اس طرح کی فنگر ہے تو یہ کریٹیویٹی بناتی ہے جیسا ہوتا نا کچھ کر گزرنے کی اچھا ایمبیشن بھی دیتی ہے لائف میں اب چلتے ہیں ان کے ہاتھ میں فنگر پرنٹ ہمیں کیا بتاتے ہیں اب دیکھیں یہاں پر ہاتھ میں اس طرح کا ارنل لوب انسان اپنی لائف میں چیزیں بھڑی تھوڑا سا دیدی سے آئیں لیکن آتی جرور ہے اپنے سکلز سے سمجھداری ناللجز سے آگے بڑھتا ہے یہ جیون میں جو کوئی دکت پریشانی آتی ہے اس کو ڈی لے جاتے ہیں ان کو مجھے کر دکھاؤں گا یہ تین ڈین لگ بن جاتے ہیں جیون کی کٹنائی کٹنائی بھی کتنی آئیں گی ایک لیوٹ ہوتی کٹنائی آنے کی سیکھ جاتے ہیں کہ بھائی یہ آئے دن کی کہانی ہے یہ تو مجھے پریکٹس ہو گئی یہ مجھبوط لوگ بنتے ہیں اب دیکھیں یہاں پر بھی چیزوں چینج کرنا یہ چیز دیکھتے جو کی ہمیں ان کے ہاتھ میں دکھائی بھی دے رہا ہے یہ پر اس طرح شیئر مارکیٹ جوا سٹھا اس طرح کی چیزوں سے دور رہنا چاہے نہیں تو انسان کو نقصان ہوتا ہے اور کسی پر وشواس کر کے پیسہ جلدی دے دیں گے تو جس ہوتا رشتداری میں دے دیا دوست کو دے دیا تو وہ پیسہ لوٹ کے نہیں آتا یہ پر ہاتھ میں دیکھیں یہ اس طرح کی لائن سہی یہ اس طرح کی لائن سہ تو یہ انسان کی ہر اچھا پوری کرواتے ہیں جیون میں جیسے جو بھی خواہش رکھتا ہے جیون گاڑی ہو گھر ہو جو بھی اچھائیں ہوں وہ سب پوری ہو اب چلتے ان کے تھم کی اور انگوٹھے کی اور دیکھیں میں کیا بتاتا ہے اب دیکھیں یہاں پر اس طرح کا اچھا ور کرنا اپنے ماتا پتا بھائی بھائی سب خوب خیال رکھنا یہ ترح کی سوچ والی وقت ہوتے ہیں یہ دیکھیں یہ نیسیسری ٹینشن دماغ میں ٹینشن ہو نا پریشانی فیل کرنا تو ایسے میں میڈیٹیشن کرنا چاہیے یا جو بھی آپ جاب کرتے ہو چاہے اس سے بھی ریلاکس ملتا ہے میں دیکھا تین سے چھ مہینے میں نیگٹیو ریل لائنز چلی جاتی ہیں اور پوزیٹیو لائنز کا اچھا اثر ملنے لگتا ہے یہاں پر یہ دیکھیں اس طرح اور پریبار کی ایمان مریادہ کو فولو کرتا ہے اب دیکھیں یہاں پر بل پاور کافی اچھی ہے لوجک پلیننگ کا چھتر بھی بہت بڑی ہے پیچھے کے اور دیکھیں انگوٹہ بہت زیادہ نہیں مرتا ہے جو ایک بار مند میں سوچ لیتے ہیں وہ کر کے دکھاتے ہے اور یہ دیکھیں یہاں پر اس طرح کا tented arch شروعات جیوان میں بڑی کٹنائی آتی ہے جب الٹے ہاتھ کا tented arch ہو تو جیوان میں پریشانی آنا دکھتے آنا ایسا لگتا ہے کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی ہے کون سی ایسی دکھت نہیں ہے جو بہت بڑی یہ چکر کا نشان ان کے ہاتھ میں یا سورے کی فنگر پر ہے جیسے کہتے talent skills اس کے بل پر آگے بڑھتے ہیں name fame success بہت بڑی کماتے آج انہیں بھلے ہی لگتا ہو کہ میں بہت سٹرگل کر رہا ہوں سلو چل رہ ہوں لیکن جب یہ ہیں اب یہ دیکھیں یہ اس طرح چیز رائٹ ہن میں بھی دیکھی تھی تو سٹرک شیئر مارکٹ جو اس طرح کی چیز سے دور رہنا چاہیے نہیں تو نقصان ہوتا ہے اب چلتے تھم کی اور اب دیکھیں بہت ہی بڑی چکر کا نشان ان کے ہاتھ میں اس طرح چل رہا چکر کا نشان آتا ہے پورے ہاتھ کو بل دیتا ہاتھ میں کوئی اور اچھی چیز ہو یا نہ ہو یہ چکر کا نشان انسان کو بہت طاقت بر بناتا ہے دماغ شارپ کرتا ہے ٹیلنٹ سکلز دیتا اور ہوتا کیا ہے انسان جیون کے اچھی اچھے اچھائیو پر بھی پہوستا ہے اب یہ دیکھو اچھی سٹرونگ ہے اور یہاں پر دیکھئے اب دیکھئے یہاں پر چکر کا نشان تو انہیں دیکھائی تا یہ دیکھئے انسیس کی لائن جیسے میں نے بتا اوم کا اچھارن اوم گن گن پتے نمہ کجاب کرنے سے یہ لائن دور ہوتی ہے یہ دیکھئے اتنا بڑی ہے جیون میں اچھی سکسس دلاتا اور یہ دیکھئے لائن آف ٹرائی آف فیمیلی سب بہت بڑی آیا دس کی دس انگلیوں کا سمرائز کریں تو ہمیں ان کے ہاتھ میں دو چکر کے نشان ملتے ہیں تو یعنی کی سورے کی فنگر اور پر جب چکر کا نشان ہوتا ہے تو انسان اپنے جیسے کہتے اچھاؤ کو پوری کرنا اپنے جیون میں اچھی لینا اپنے ڈیزائرز ڈریم سلفل کرنا اچھا نیم سکسس جرور پاتا ہے اور یہ اس طرح کے ہینڈ آئی کی جیسے کہتے نا اپنی محنس سے کابلیت سے بڑھتے چلے جاتے ہیں یہ اس طرح کے ہینڈ مجھے دکھائی دی دی اب چلتے ان کے پروتوں کی اور دیکھیں ان کے ہاتھ کے پروت سیدھے ہاتھ کے پروت کیا بتاتے اب دیکھیں یہاں پر گرو پروت تھوڑا دبا ہوا ہے ایسے میں انسان کے جیون میں کیا ہوتا کوئی گائیڈ مینٹور اس طرح کے لوگ نہیں ہوتے یعنی کوئی آپ کو گائیڈ کرنے وارا نہیں آپ کو جو بھی چیز چاہیے وہ خود آپ کو سوچ نہیں پڑتی اپنی جیون کے بارے میں سارے ڈیسیزنز خود لینا سب چیزوں کے بارے میں خود ہی اپنا آگے ایفرٹس کرنا یہ سارے چیز ایسے رہتے ہیں انسان کو جیون میں بڑا اکیلہ پن بھی محسوس ہوتا یہاں پر دیکھیں تو اس طرح کا ایک ولے بن رہا ہے گرو ولے تو یہ کیا ہوتا سپیرچوالٹی میں بھی دھیان لگواتا یہ سب چیزیں رہتی ہیں یہاں پر بچپن میں چوٹ جیسے تین سے پانچ سال کی عمر میں لگی ہو یہاں پر یہ کچھ رہا اس طرح کی نکل رہی ہیں تو یہ life میں ambitious بناتی بڑا کرنا اچھا کرنا ایسا کچھ سوچ ہو یہاں پر یہ دیکھئے time to time knowledge increase کرنا یہ اس طرح کا اپکس کا چند ہے یہاں پر یہ پروت دبا ہوا ایسے میں کیا ہوتا ہے انسان کے من میں unsatisfaction آتا ہے من میں خوشی کنا ہو نہ ایسی کچھ چیز ہیں دیکھنے کو ملتی ہیں اب ان کے ہاتھ میں یہاں پر یہ دیکھے ایک loop ہے اس طرح کا loop جب بھی آتا ہے انسان پر بڑا اچھا ہے یہ دیکھیں یہ مشلی کا چند ہے سور پروت پر بھی اور یہ اس طرح کا چند بن رہا ہے یہ پورا نہیں ہے لیکن یہ مشلی کا چند بڑا اچھا ہے تو کوئی اچھی گروت بھی ہمیں سال دو سال میں جیون میں اچھی دکھائی دی رہی ہے اپ یہ جو نشان ہے یہ inheritance کی ہے پیترک سمپتی ملنا یہ پر یہ دیکھیں بدھو پروت ان کا اچھا ہے تھوڑا سا میں بولوں یہ سہل کا دبا ہے تو گرین کلر کا یوز جیون میں تھوڑا بڑھ حال ہے چاہے ہنکی کے روپ میں کپڑوں کے روپ میں تو دوسروں کو اچھی گائیدنس دینا اچھی بات سمجھانا اپنی knowledge کے قارن دوسروں کو بھی اچھی help کرنا چاہتے ان کے دل میں ہوتا ہے helpful nature ہوتا ہے دوسرا کوئی پریشانی میں اس نے کوئی پریشانی گئی تو یہ اچھی گائید کر پاتے ہیں یعنی اچھے سلاکار ہوتے اب دیکھیں ان کے جو mangal پروت ہیں ان کے بہت بڑی ہیں risk taking ability اچھی ہے بہار سے بہت confident ہے اندھر سے بہت confident ہے کوئی بھی دکھ پریشانی ہوتا جلدی کہتے نہیں ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ جب mangal پروت دیکھی جب اچھے mangal ہوں تو انسان multiple property بنات جیوان میں ساتھ ساتھ کیا ہوتا ہے کہ ان کو غصہ دلاتے ہوں کہ ان کو غصہ آجائے کام بگڑ جائے ان کو پریشان کرنے کی کی ان کو کیسے اور پریشان کیا جائے یہ دیکھیں یہاں پر اس طرح کے لوگ زیادہ آتے ہیں جیوان میں جسے کی ان کا کام بگڑ جائے جانتے دبانے کی کوشش بھی کرتے ہوں گے تو لوگ سوچتے ہوں گے ان کا غصہ باہر کیسے نکال جیسے کی فٹ پڑے گصہ آجائے تو کام بگڑ جائے چندرپarvat ان کا بہت اچھا ہے چندرپarvat اچھا جیوان میں یاتا کرانا ڈیزائر بہت اچھی چندرپarvat اچھا بلکل soft hearted بلکل موم کی سوچ بھی دل بلکل ایسا ہوتا ہے اور دوسروں کی سنتے سنتی ہو جاتے سنتی ہو جانا یہ اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں یہاں پر ان کے ہاتھ میں شکر پڑو اچھا ہے لائف لگزیر رہتی ہے جیوان میں ایک سک سک گدہ ساندھن ملتے ہیں مہنگا گاڑی مہنگا موبائل ایک سے برینڈ کپڑے نے بہت لبھاتے ہیں اور جیوان میں سب 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 پیار کرو سب کو خوب سم مان دو پیسہ اور جائے تو میں پتہ نہیں اور کیا کر لوں اور کیا مدد کر دوں اس طرح سوچ والے دیکھتی ہوتے اب چلتے ہیں ان کے ہاتھ میں لیفٹ ہینڈ کیوں دیکھیں مہا کیا ملتا ہے اب دیکھیں یہاں پر گرو پروت پر ایسی چیزیں چیزیں یہاں پر دیکھیں یہ اس طرح شکر والے دوسروں کے لئے لکی ہوتے اور کیا ہوتا کہ کسی ایسے گھر چلے جائیں جو پریشان ہے تو پتا چلا اس کی پریشانی دور ہو نہیں شروع ہو جاتی یہاں پر ان کے ہاتھ میں یہ بھی بھولو گی کہ ایسے لوگ کیا ہوتا ہے بھائی 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 شادی وائف کو بھائی ایسی چیزیں بھی ہوتی ہیں جو ان کے ساتھ رہتا ہو اس کے لئے بھائی شادی جیاد پروو ہوتے ہیں ایسے لوگ خود کی لائف بھائی بھائی بناتے ہیں یہاں پر یہ دیکھئے پور پور نے ریکھا ان کے ہاتھ میں پر اچھے کرموں کا فل بھی ملتا بھائی بھائی لوگوں کو اور یہاں پر دیکھئے اچھی دھن سمپتی بناتے ہیں شکتی کا ہاتھ ہونا یہ دیکھئے اس طرح کا loop بناتے ہیں اچھا جولی نیچرد ہونا آسی مجھے بھائی بھائی گرین کلر مجھے چندر پر اچھا ہے یہاں پر چندر پر اچھا چندر پر چندر پر چندر پر اچھا دیکھتی چندر چندر اچھے سپورٹ ہونا فیمیل سپورٹ اچھی ہونا کے بھر ہوتا ہے ماتا سے بہن سے اس طرح کا سب جیون میں اچھا ہے فیمیل سے زیادہ ان کو فائدہ ہونا یہ سب چیزیں بھی دیکھتی ہیں دور دور سے بزنس آنا ایسی بھی چیزیں دیکھتی ہیں شکر پروت اچھا ہے تو لائف جو ہے لگیریس بنتی ہے یہ دیکھئیے اس طرح سے یہ جیون میں کسی کا بہت اچھا سپورٹ ملنا کسی بچپن کے فرینڈ کا سپورٹ ہونا یہ دیکھئیے لائف لائن اچھی خاصی چل رہی ہے بڑیا لائف لائن ہے یہاں پر یہ مستش ریکھا الگ ہو رہی ہے تو تھوڑا سا جیون میں الگ سوچ ہونا یہاں پر میں ایک چیز دکھاؤں گی یہ دیکھیں یہ یف کا چن ہے یہ دیکھیں یہ یف کا چن ہے ان کا اسی سمائے کا چل رہا ہے پہنچ ورشوں سے کافی پریشانی دکھتیں دیکھنا یہ جب بھی یف کا چن آتا ہے تو انسان کی جیون کے ہر ایسپیکٹ میں پرولم دیتا ہے اگر انسان کی شادی ہو جائے تو شادی میں پرولم ریلیشنشپ میں ہو تو ریلیشنشپ میں پرولم جوب میں پیسے روپے میں ہر چیز میں انسان آپ کو باؤنڈڈ محسوس کرتا ہے ایسا لگتا ہے جیون میں مطلب میرے کو اندھیرہ ہی اندھیرہ دکھ رہا ہے میں کیسے باہر نکلوں میں کیا ایسا کروں کی جیون میں میرے کو رہا دکھیں میری پریشانیاں ختم ہو میرے ساتھ کے سب آگے نکل رہے ہیں میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہو رہا ہے کی جو میں نہیں بڑھتا رہا ہوں یا میں ایتی پریشانی کیوں جھیل رہا ہوں ایسی کچھ فیلنگ آنا لیکن اگر ہم ان کے ہاتھ میں دیکھیں تو تقریباً دیکھیں 31 32 سے چیزیں بیٹر ہو رہی ہیں اور مستش ریخہ صاف ہو رہی ہیں آپ اس مستش ریخہ کو دیکھیں اور ایک اس کو دیکھیں دونوں بڑا انتر تو یہ بیچ کا سمیں جو ہے تقریباً اگر ہم دیکھیں تو 32 33 تک چینج کا سمیں بدلہ آئیں گے اور دیرے دیرے چیزیں 36 تک آتے جاتے بلکل ایک دم سمودھ ہو چکی ہوں گی جیتے کہتے ہیں لائف بلکل پٹری بے آ چکی ہوں گی اور یہاں پہ ہردہ ریکھا دیکھیں یہ دیکھیں ہردہ ریکھا اچھی ہے اور جیسے یہ دیکھیں یہاں سے دوسروں کے لیے بہت کچھ کرنے کی اچھا ہونا پر ان کو دوسروں پہ بہت جلدی وشواس کرنے سے تھوڑا بچنا چاہیے اگر ہم دیکھیں یہ اوورال ہینڈ کافی اچھا ہے اور یہ دیکھیں یہاں سے بھاگ گے دیکھا اس طرح سے چل رہی ہے اور یہاں سے یہ پتلی پتلی اس طرح سے جا رہی ہے تو یہ بھی بدلہ دکھا رہی ہے پریزیڈنٹ سمیں کا بدلہ اور میں بولوں گی دیکھیں لیفٹ ہینڈ وہ ہوتا ہے جو پرورش ہمیں ہمارے ماتا پتا دیتے ہیں اور رائٹ ہینڈ وہ ہوتا ہے جو جیوان میں ہم خود بناتے ہیں اور ایک چیز اور اس سے پہلے یہ دیکھیں یہ نیچر سے پیار پیٹ سے پیار یہ لوپ آف نیچر ہے تو میں یہ بتا رہی تھی کہ رائٹ ہینڈ ان کا بہت اچھا ہے بڑی فش بھی دیکھی ہم نے رائٹ ہینڈ میں تو رائٹ ہینڈ لیفٹ ہینڈ سے کافی بیٹر ہے پروت بھی وہاں زیادہ اُبھرے ہوئے ہیں وہاں کا اُبھار کافی بڑیا ہے یہ دیکھیں ان کے دونوں ہاتھوں بڑا انترہ چندر پروت شکر پروت یہاں بڑیاں ہیں یہاں پر مانگل بھی اُبھرے ہوئے ہیں دیکھیں اس طرح سے پروتوں کا اُبھار یہاں زیادہ ہے یہاں پاور زیادہ ہے مشلی کا چند ہونا یہ سب چیزیں ان کے ہاتھ میں بہت بڑیاں دکھ رہے ہیں یہاں پر دیکھیں چھوٹی مشلی کا چند یہاں بھی ہے یہاں پر بھی ایک مشلی کا چند ہم نے دیکھا تو اتنے اچھے اچھے سائنس اب ان کے ہاتھ میں ہیں تو یہ انسان کو کافی لکی بنا رہے ہیں کافی ہینڈ کو پاورفل بنا رہے ہیں تو اپنے اپنے اور دو چکر کے نشان میں لیفٹ ہانڈ میں بھی دیکھیں تو ان کا رائٹ ہینڈ ان کو جیون میں جیسے کہتا ہے جو آپ نے جس طرح اگر جیون جیا ہے یا ماتا پتا دوارا جو جیون دیا گیا اس سے کہیں زیادہ آپ کر کے دکھائیں گے مجھے ایسا لگتا ہے کہ ان دونوں ہینڈ میں بہت انتا رہے ہیں تو اس لیے ان کے جو جیون میں ابھی بدلاو کا سمیں آ رہا ہے آگے گروت ملے گی ان کو تو دھیرے دھیرے وہ سارے فل ان کو دیکھنے کو ملیں گے تو اگلے چار سے پانچ ورشوں میں ان کو کافی اچھے فل مل چکے ہوں گے یہ سارے چیزیں مجھے دیکھتی ہیں تو ہمیشور سے پراتنہ کریں گے کہ جیون میں خوب انتی کریں خوب رائز کریں اور خوب دھنکی ورشہ ہو تو یہ تھا ان کے ہینڈ کا انیلیسز تانے والا